بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلن نیوز میں خوش آمدید میں ہوں محمد حسیب خان میں ہوں طیبہ ستار شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز نئے الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے اسد عمر کا اعلان وفاقی وزیر کہتے ہیں تاریخ میں پہلی بار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مردم شماری کرائی جائے گی اسد عمر نے صوبائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے مردم شماری کا سارا ڈیٹا جمع کیا اور پھر خود ہی احتجاج شروع کر دیا وفاق نے کراچی کے شہریوں کو بڑے بڑے سپنے دکھا دیئے گرین لائن پروجیکٹ اسی ماہ مکمل سرکولر ریلوے منصوبہ بھی جلد پورا کرنے کا دعویٰ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ گرین لائن پروجیکٹ کے بائی سٹیشن مکمل ہو گئے اگلے ہفتے تک چالیس بسے آ جائیں گی منصوبے کے لیے ساٹھ کلومیٹر سڑکیں بنیں گی کراچی میں علی زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں اسد عمر کا مزید کہنا تھا پریڈرز کوریڈورز اگلے ماہ سے شروع ہوگا کے فور منصوبہ دوہزار دیئیس میں مکمل ہو جائے گا لاہور میں تیسرے روز بھی توفانی بارش آٹھ گھنٹے کی بارش سے ہر جگہ پانی ہی پانی سڑکیں تالاب بن گئیں ٹریفک کا نظام درہم برہم فیروزپور روڈ سامن آباد اسلامپورا مال روڈ پیکو روڈ پانی میں ڈوب گئے شاہدرہ گلچن راوی ٹھوکر نیاز بیک کے نال روڈ مغلپورا کے علاقے بھی وینس کے منظر پیش کرنے لگے کوٹ لکپت میں ریلوے ٹریٹ پانی میں ڈوب گیا پرین پانی میں چلتی رہی واسا حکام کے مطابق تین روز میں تین سو انتیس میلی میٹر ریکارڈ بارش ہوئی فیصل آباد اور گردنوہ میں بھی موصلہ دھار بارش محکمہ موسمیات کے مطابق ناروال، سیالکورٹ، گجرہ والا، گجرات منڈی بہاودین میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان سندھ اور خیبر پکھون کا میوی بادل برسیں گے پنجاب میں توفانی بارشیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبائی انتظامیہ اور واسا حکام کو الٹ رہنے کا حکم عثمان بزدار کہتے ہیں متعلقہ افسران خود فیلڈ میں موجود رہے جتنی جلدی ممکن ہو نکاسی آپ کے کام کو مکمل کیا جائے واسا کی شاندار کارکردگی لاہور کی سڑکوں پر جمع پانی دو گھنٹوں میں نکال دیا پنجاب میں مصلہ دھار بارشیں کئی زندگیاں نکل گئی قصور میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی دو بہنیں جان بہاگ ماں اور ایک بہن شدید زخمی لاہور کے لاکھے نواکورٹ میں لٹکتی تاروں کے گرنٹ لگنے سے خاتون جان بہاگ چمن پارک نیا پل میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے تین افراد زخمی ہو گئے بجلی کے بلوں میں کی ایم سی ٹیکس بسولی پر وفاق اور سندھ حکومت میں ٹھن گئی کہ الیکٹرک کے بلوں میں ٹیکس بسولی عوام پر بوجھ ہوگا ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے اصد عمر نے صاف کہہ دیا دوسری طرف وزیرعالہ سندھ کہتے ہیں بلوں میں ٹیکس بسولی کے لیے وفاق اور نیپرا سے معاملات تیہ ہو گئے ہیں کراچی مینسپل کارپوریشن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں بنیادی اشیاء میں تیس فیصد اضافہ عوام سے زیادتی اور بدترین استحصال ہے حکمران قوم کے پیر ننگے کرنے پر تلے ہوئے ہیں شہواز شریف کی حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنگیر کہتے ہیں مہنگائی کی عوص چرہ تیرہ اشاریہ چھ جار فیصد ہونا حکومت نہ ہونے کا ثبوت ہے انڈے، گھی، آئل، دال، دودھ اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ہے حکمرانوں نے قوم کو رلیف نہیں بلکہ صرف تقریف دی ہے ماریہ مارنگزیب کی ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت پر لفظی گولہ باری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان نون لیگ نے کہا وزیراعظم ہاؤس دھاندلی کا ہیڈکوارٹر ہے الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں جب آواز اٹھاؤ تو کہتے ہیں این آر او نہیں ملے گا سعاد رفیق بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت میں بول اٹھے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو دنیا کی کوئی بڑی اور جدید جمہوریت استعمال نہیں کرتی حکومت الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے کہتی ہے آگ لگا دو بابا اے قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کی آج تحترمی برسی یقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے گورنر اور وزیر علیہ سندھ کی مزار قائد پر حاضری فاتحہ خانی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا قوم نے مل کر مسائل اور چیلنجز کا سامنا کیا مراد علی شاہ کا کہنا تھا موجودہ صورتحال میں ہمیں متحد رہنا ہوگا دنیا بھر کو ہنسانے والا آج خود رونے پر مجبور کومیڈی کے بیتاج بادشاہ عمر شریف کی حالت بگڑنے لگی اہلیا کی بیرون ملک علاج کی اپیل پر حکومت متحرک جلد امریکی ویزا لگنے کی امید سفر کے لیے ائر ایمبولنس کی ضرورت ہوگی اہلیا کی میڈیا سے گفتگو بھارتی اداکار اور گلوکار بھی عمر شریف کے لیے دعا گو حکومت نے عمر شریف کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیز دے دیا اقوام متحدہ کے امن مشن پر معمور لانس نائک عادل جان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق عادل جان شہید امن مشن دار فورس سوڈان میں شہریوں کے تحفظ اور امدادی کاموں پر معمور تھے شہید لانس نائک عادل جان کی عمر 38 سال اور تعلق ایفسی بلوچستان سے تھا عادل جان سمیت دنیا بھر میں معمور مختلف امن مشن میں خدمات کی انجام دہی کے دوران ایک سو ایک سٹھ پاکستانی اہلکار جانوں کے نظانے پیش کر چکے ہیں ساف پانی کیس میں لاہور کی احتساب عدالت کے حکم پر شہواز شریف کی بیٹی اور داماد کی جائداد کرک جائداد کرکی کی ریپورٹ عدالت میں جمع سامات 23 ستمبر تک ملتوی عدالت نے دیگر شریک ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر بھی دلائل طلب کر لیے شہواز شریف کی بیٹی رابیہ عمران داماد کے پیش نہ ہونے پر انہیں چھ ماہ قبل اشتہاری قرار دیا گیا تھا نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت ملزم کے والد نے لاش ٹھکانے لگانے کے لیے بندے بھیجوائے پولیس ریپورٹ میں انکشافات ملزم ظاہر جعفر کے فون پر اس کے والد نے کہا گھبرانا نہیں بندے پہنچ رہے ہیں تیرپی ورکس کے ملازمی لاش ٹھکانے کے لیے آئے ڈی ای نی ریپورٹ میں مقتولہ سے زیادتی ثابت ملزم نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا پولیس نے نامکمل عبوری چالان عدالت میں پیش کر دیا گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دسترازی کا واقعہ لاہور کی زرہ کچیری نے چھ ملزموں کو مزید دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا خاتون ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم نے لاہور کی کیمپ جیل میں چھ ملزمان کو جیل میں شراخت کیا تھا شکرگڑ میں گدھوں کی کھالے اتارنے والا گروہ سرگرم نامعلوم افراد ایک ہی رات میں دو گاؤں کے درجن سے زائد گدھوں کو چوری کر کے ان کی کھالے اتار کر فرار ہو گئے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا پولیس کے مطابق چور رات کو بارش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کھالوں سمیت فرار ہوئے لاہور میں دو افراد کا قتل پولیس کے مطابق باگبان بورا میں دو افراد کی پراپٹی ڈیلر کی دکان میں فائرنگ بچہ جاں بھاگ پراپٹی ڈیلر زخمی ہو گیا موچی گیٹ کے علاقے میں واقع بیلڈنگ کے آٹھ میں فلور سے نوجوان کی لاش پر آمد پولیس کا کہنا ہے اکبر کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا کراچی کی بلدیا وستی اور زلائی حکومت کی لا پرواہی کے سبب لیاقت آباد نمبر نو اور دس کے شہری تافن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور بارش کی پہلی بون پڑتے ہی مین ہو لبل پڑے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کراچی وارٹ کی آن لائن ٹینکر سرویس اپلیکیشن بند کر دی گئی سسٹم بند ہونے سے شہری پریشان پانی کے بھوران کا خلچیاں پیدا ہو گیا وارٹ بورٹ ہائیڈرینٹس پر شہریوں کا رش لگ گیا حکومت کا پندرہ سال تک کے بچوں کی ویکسینیشن تیرہ ستمبر سے شروع کرنے کا فیصلہ ویکسینیشن کے لیے بے فارم کا استعمال ہوگا پندرہ سے اٹھارہ سال والوں کو فائزر کورونا ویکسین لگائی جائے گی پاکستان میں ڈیڑھ ماہ بعد کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ 6 فیصد سے کم ہو گئی انسی او سی کے مطابق بلوچستان میں کرونا کیسز 3 فیصد سے تجاوز کر گئے ایک دن میں مزید 82 افراد زندگی کی بازی ہار گئے 3480 نئے مریضوں میں وائرس کی تزدی پی آئی اے کا کابل کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ تیاریاں مکمل افغان سیول ایوییشن اتھارٹی نے بھی قومی تیارے کو لینڈنگ کی اجازت دے دی ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی فلائٹ 13 ستمبر کو سبسات بچ کر 30 منٹ پر کابل روانہ ہوگی فلائٹس کے لیے ائر بس 320 ساختہ تیارے استعمال کیے جائیں گے نائن الیون امریکی سرزمین پر دہشتگرد حملے کو بیس برس مکمل القاعدہ نے 11 ستمبر 2001 کو ہائی جیک کیے گئے جہازوں کے ذریعے نیو یورک کے والٹنیٹ سینٹر پر حملے کیے جس میں تین ہزار افراد حلاق اور ہزاروں زخمی ہوئے تھے نائن الیون کی ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور چار ساتھیوں پر مقدمے کا آج تک فیصلہ نہ ہو سکا طالبان نے آج نائن الیون کی بیسویں برسی پر نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری منسوخ کر دی ترجمان سحیل شاہین کہتے ہیں حلف برداری کی تقریب اب نہیں ہوگی گزرا اپنا کام شروع کر چکے ہیں خواتین کی پرکٹ پر پابندی نہیں لگائی افغان پرکٹ بورڈ نے واضح کر دیا ترجمان کے مطابق ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے جلس کارڈ کا اعلان کریں گے افغان پرکٹ بورڈ کا کہنا ہے آسٹریلیا سمیت تمام ممالک سے پرکٹ کی بہاری کے لیے رابطے کریں گے ایک روزہ ٹی ٹوینٹی اور ڈومیسٹک پرکٹ کو ہر سطح پر ترقی دیں گے اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کی اٹھارہ سال بعد پاکستان آمد دونوں ممالک کے ماں بین تین ونڈے پانچ ٹی ٹوینٹی میچز ہوں گے سیریز کا آغاز سترہ ستمبر کو راول پنڈی سے ہوگا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے آخری بار دوہزار تین میں پاکستان کا دورہ کیا تھا کراچی کنٹومنٹ بورٹ میں بلدیاتی انتخابات کا مارکہ جاری امیدواروں کا کیا کہنا ہے اور جیت کے بعد کیا عظم رکھتے ہیں تفصیلات جانتے ہیں کاشف نظیر کی اس ریپورٹ میں شہر قائد کے کنٹومنٹ بورٹ کے بلدیاتی انتخابات کنٹومنٹ بورٹ کے رہائشی بارہ ستمبر دوہزار اکیس کو اپنا رائے حق استعمال کریں گے کراچی کنٹومنٹ بورٹ پاکستان پیپرس پارٹی کے امیدوار دانش جینیا بھی میدان میں ہیں دانش جینیا وارڈ نمبر ایک کے امیدوار ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن سے قبل علاقے میں کئی سال سے جاری پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے یہاں کے بڑے مسائل تھے جو کہ حل نہیں ہو سکے تیس سالہ ہمارے جو دوست ہیں ان وہ حل نہیں کر سکے تو ہم نے دو سے تین مہینے پہلے ہی یہاں پہ کافی کام کروایا ہے بیس پچھے سال پانی کا ایشو تھا وہ کروا دیا حالانکہ نہ ہمارے پاس بجٹ تھا نہ ہمارے پاس سیٹ تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہاں پہ کام کروائے ہیں اور انشاءاللہ جیتنے کے بعد بھی سن گورنمنٹ بھی اور کراچی کنٹومنٹ دونوں مل کے اس علاقے کے اندر کام کریں گے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد عوام کے سیوریچ اور دیگر مسائل بھی حل کریں گے دیکھیں یہاں پہ مین ایشوز سیوریچ کا ہے انٹینشنلی سیوریچ کی لائنز یہاں پہ بلوک کی گئی ہوئی جو ہم نے کافی حد تک کھلوا دیئے لیکن پھر بھی یہاں پہ ایشوز ہیں وارٹر کا ایشوز تھا کافی پرانا وہ ہم نے سالف کیا ہے اور یہاں پہ کچھ لیس کے ایشوز ہیں تو وہ انشاءاللہ جیتنے کے بعد ہم لوگ کروائیں گے کنٹومنٹ بورٹ کے انتقابات میں حصہ لینے والی نا صرف پاکستان بیپس پارٹی ہے بلکہ ایمکو 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 ایم حقیقی پاکستان تحریک انصاف پی ایس پی سمیت کئی پارٹیاں اور آزاد امیدوار شامل ہیں کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ کاشف نظیر ٹیلین نیوز کراچی کراچی کنٹومنٹ بورٹ کی الیکشن مہم ختم عوام کل ووٹ کاس کر کے اپنے نمائندے کو کامیاب کریں گے علاقے کے مسائل کیا ہیں عوام سکون کا سانس لے رہے ہیں یا ان کا جینا محال ہوا پڑا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے کاشف نظیر کی یہ خصوصی ریپورٹ کنٹومنٹ بورٹ کے مختلف علاقوں میں بلدیاتی انتقابات جاری ہیں انتقابات میں مختلف شیاسی جماعتوں کے امیدوار شامل ہیں جن کا آج شیاسی مہم چلانے کا وقت مکمل ہو گیا ہے آہندہ روز میں کنٹومنٹ بورٹ کے رہائشی اپنا رائے حق استعمال کریں گے کنٹومنٹ بورٹ کراچی گارڈن کے رہائشی افراد کا کہنا ہے کہ علاقے کے مسائل وقت سے پہلے حل ہونے شروع ہو گئے ہیں ہمارے علاقے میں سب سے پہلا مسئلہ میٹھے پانی کا تھا ماشاءاللہ میٹھے پانی کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے اور مین مسئلہ یہاں بارش کا ہے پانی کا ہے یہ جو نالے بھر جاتے ہیں یہ بہت صفائی ہوئی ہے اس دفعہ اور روڈیں صحیح ہو گئی ہیں اور تقریباً صفائی پوری ہو گئی ہے جگہ جگہ جو ہے جو سیوریچ کے لائنیں تھی گٹر کے ڈھکن کا مسئلہ تھا یہ سب ماشاءاللہ انہوں نے پورا کر کے دیا ہے ہمیں سر یہاں پہ سب سے پھلے پانی بارش کا وہ یہاں پہ بہت زیادہ جمع ہوتا ہے تو اب یہ کہ یہ جو بارشی ہمارے چوہی ہیں اس میں دانج بھائی نے کافی مطلبے کے ادھر لے کے ہیں اپنا ٹینکر وغیرہ لے کے ہیں تو یہاں سے بھی کافی سارا پانی مطلبے کے نکلو آیا اس سے آگے جتنا پانی روک رہا تھا یہ جو بارشی ہوئی ہیں اس میں کافی بہتر ہوا ہے تو باقی بیتے جو بارشی ہوتی ہیں تو یہاں پہ چلنے جیسا حال نہیں ہوتا ہے تو باقی اس کے علاوہ اور بھی جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے علاقے میں جو روڈ وورڈ کے اس پہ اب یہ کہ پپس پارٹی امید ہے کہ اب دانج بھائی آئیں گے تو کافی سارا کام کروائیں گے بنگالی پاڑا ڈولی خاتا اور اقبال مارکٹ کے رہائشی مطمئن دکھائی دیئے علاقے میں جو سب سے بڑا مسائل تھا وہ آپ کے سامنے جو کہ پیپلز پارٹی نے کروا گی دیا پچھلے پچیس سالوں میں کبھی ہوا نہیں تھا یہ پہلی دفعہ اتنا کچھ کام ہوا اور مزید آگے بھی چل رہا ہے تو ہم بڑے شکر گزارے ہیں پیپلز پارٹی کے اور انشاءاللہ آپ پوری کوشش کریں گے پورا تعبون کریں گے ان کے ساتھ کہ ان کو ووٹ دے گے جیتا ہے تاکہ مزید آگے بھی مسئلے مسائل ہوں ہمارے سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے علاقے میں جیسے کہ اپنے دکھ رہے ہی سب چیزیں بنی ہوئی ہیں سب سے بڑے ایشو ہمارے یہی تھی ہے کہ یہاں سے لیڈیز کو آنا جانے کی دشواری تھی کوئی گر جاتا تھا کسی کا پیر مر جاتا تھا یہ پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے جن کے ہم نے پریاد دالی انہوں نے ایک ہفتے کے اندر یہ سارے کام ہمارے ڈیولز کروائے اور ہمارے مندر کے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی خوری علاقے میں باقی ہمیں پور امید ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے لیے بہت سارے کام آگے چل کے کامیاب کرے گی سارا کچھا تھا کبھی نہیں پکا ہوا لیکن اب جب سے دانش جینی آیا ہے جب سے انہوں نے اچھا کام کیا اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی کام کریں گے کراچی کے مقلف کانٹومنٹ بورڈ میں بارہ ستمبر اتوار کے روز الیکشن کمیشن کی جانب سے سکھ سیکیورٹی میں الیکشن کروائے جائیں گے کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ کاشف نظیر ٹیلے نیوز کراچی ادھر کی ایم سی ٹیکس پر سندھ اور وفاق آمنے سامنے آگئے وزیر علاہ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ امران اسماعیل نے ایک دوسرے پر ازامات کی بارش کر دی دیکھئے یہ ریپورٹ کم سی ٹیکس پر سندھ اور وفاق میں اختلافات سامنے آنے لگے مزار قائد پر قائد آزم کی برسی کے موقع پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر علاہ سندھ مراد علی شاہ نے ٹیکس کا دفع کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کے بلز کے ذریعے یہ ٹیکس لیے جائیں کیونکہ یہ کم سی کے حق میں ہے یہ کوئی نئے ٹیکس نہیں ہم اس ٹیکس کو مزید کم کریں گے کم سی کی ریسورسز کو بہتر کرنے کے لیے اور بھی سٹیپ دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک میٹنگ کی کہ الیکٹرک کو بلائیا کہ الیکٹرک سے کہا اور یہ ٹیکس جو ہوگا یہ کوئی نئے ٹیکس نہیں ہے اور ہم اس کو ریڈیوز کریں گے جو اس وقت ہے اس کو ہم تھوڑ گورنر سن عمران اسماعیل نے طریقے کار سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ میں ٹیکس کلیکشن کے خلاف نہیں ہوں ان کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس دینا عوام کی مجبوری بن جائے گی ورنہ ان کی بجلی کاٹ دی جائے گی ٹیکس کلیکشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن یہ ٹیکس کلیکشن کا طریقہ کار کے میں خلاف ہوں کہ پہلے ہی عوام کی اوپر بجلی کا ایک بوجھ ہے انہیں پرابلم ہے اس کے بلوں کو پے کرنے میں مزید بلوں کے تھرور ٹیکس لگیں گے تو یہ تو جو عوام ہے اس وقت کراچی کی تو یہ خاص طور سے صرف کراچی کے لیے ہے یہ مجھے نہیں علم کے بقیہ سے ان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں لیکن کراچی کا مجھے علم ہے کہ اگر یہ کراچی کے عوام کے اوپر مزید اس طرح کا بوجھ ڈالا جائے گا جسے بائی فورس یعنی اگر الیکٹرک کا بل پہ نہ ہو تو بجلی کر جاتی ہے تو وہ تو جو مرضی اس کے بل میں لگا کے اگر ہم بھیجیں تو وہ عوام مجبور ہوتی ہے دینے کے لیے گورنر سن عمران اسماعیل نے وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ کو مخاطب کر کے بولا کہ عوام پر بوجھ نہ ڈالیں کم سی ٹیکس جمع کرنے کا جو طریقے کار ہے اسے استعمال کریں جو بھی ٹیکس کلیکشن کے جو طریقے کار ہے جو کم سی کو ان کے پاس اپنی کتابوں میں موجود ہے اس کے ثرو کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن میرے اپنی ذاتی رائے میں میں وزیرالہ صاحب میں ساتھ کڑے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ یہ مزید بوجھ بجلی کے بلوں کے ثرو نہ ڈالیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے ٹیکس کے معاملے پر اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیمرامن شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل ٹیلی نیوز کراچی بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ بانی پاکستان قائد آزم کی تہترمی برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے تینوں مسلح فواج کے نمائندگان سمیت گورنر اور وزیرالہ صندقی مزار قائد پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی بھی کی گئی مزید حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بانی پاکستان قائد آزم کی تہترمی برسی کے موقع پر تینوں مسلح افواج کے نمائندگان ڈی جی رینجرز اور ارکین اسیمبلی کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے بھی مزار قائد پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی فاتحہ خانی بھی کی اور ملکی ترقی اور سلامتی کی دعائیں کی گورنر سن عمران اسماعیل اور وزیرالہ سن سید مراد علی شاہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی اور قائد آزم کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سن عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ آج قائد آزم کی تہتر وی برسی پر خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں قائد آزم نے ایسی مملکت کی بنیاد رکھی جو عالمی اصولوں کی پاسداری کرتا ہو اچھی بری چیزوں کی ذمہ داری ہماری کندوں پر آتی ہے آج قائد کی تہتر وی برسی کے موقع پر ہم خراج عقیدت پیش کرنے اپنے قائد کو جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا اور ایک ایسی مملکت کی بنیاد ڈالی کہ جس سے تمام دنیا میں اور خاص طور سے عالم اسلام میں ایک طاقتور ترین ایسا ملک جو پاسداری کرتا ہو ایسا ملک جس کی اپنی ایک بڑی سٹرٹیجک امپورٹنس ہو وہ ہمارے حوالے کیا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو اور آپ سب کو جو پاکستان میں اچھی اور بری چیزیں آج تک ہوئیں اس کی تمام تنزمہ داری ہمارے کاندوں پر آتی ہے انہوں نے کہا کہ مملکت خدادات کے وجود میں آنے کے وقت سے ہی بہت سی مشکلات پیش آتی رہی لیکن افواج پاکستان نے سرحدوں کی ہر لمحہ حفاظت کی وزیرالہ سن مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم سب قائد کے اصولوں پر چلیں تو ملک ترقی کرے گا جب قائد نے یہ ملک بنایا تھا تو کشمیر پاکستان کا حصہ تھا لیکن بھارت نے جاریت کی قائد عظم محمد علی جنہ نے جو سنیرے اصول ہمیں بتایا تھے ہمیں دیکھے گئے تھے یونٹی فیت ڈیسپلن اگر ہم سب صرف ان اصولوں پر قائم ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان زیادہ ترقی نہ کر سکے اس وقت جیسے گورنر صاحب نے بھی بتایا کہ کافی صورتحال ہمارے چاروں طرف ایسی ہے ہمیں اس موقع پر اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کیمرامین شراز مصطفہ کے ساتھ تیمور شکیل ٹیلی نیوز کراچی کراچی کے علاقے لیاقت آباد کو سیورش کے گندے پانی نے گھیر لیا کچھرے کے دھیر سے تاکفن سے بیماریاں پھیلنے لگیں شہری پریشان ہیں جبکہ کوئی پرسانے حال نہیں اسے حوالے سے دیکھیں یہ خصوصی ریپورٹ بلدیہ وستی اور زلعی حکومت کی لاپروائی کے سبب لیاقت آباد نمبر نو اور دس کے شہری تاکفن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا جب بارش ہو جاتی ہے کیچڑ ہوتی ہے گندگی ہوتی ہے ابھی دیکھیں نماز کے لیے نگلاؤں تیاری کر کے اور پھر سارے پیر گندے ہو گئے کیچڑ سے سب چھیٹے وغیرہ آجاتی ہیں اب کیا کہیں لوگ آجاتے ہیں جب انتخابات ہوتے ہیں کہ ہماری پارٹی ہے یہ دس قسم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا چاہا کوئی سی بھی پارٹی ہو زلعی وستی لیاقت آباد نمبر نو اور دس میں پہلی بارش کے بعد ہی مین ہول ابل پڑے بارش تو ہو کے ختم ہو گئی مگر نالے بند ہونے کے سبب گندہ پانی نو اور دس نمبر کی شہرہ اور گلیوں میں کسی ندی کی مانند بہ رہا ہے یار بھائی کوئی سفائی نہیں ہوتی یہاں پہ جو بھی آتا ہے اپنا بولتا اور پھر چلے آتا ہے اس کا ایسے سب بولنے والی باتیں کوئی نہیں کرتا آپ اس کے علاوہ بارش ہوتی ہیں تاریک روڈ وغیرہ پہ چلے آؤ بلکل پلین روڈ ملے گا آپ کو صحیح ہے نا ایک ہی ہی واہی دے دیا ہے آدھے سے زیادہ گندگی کیچڑ یہی پر ہی ہوتی ہے گندے پانی میں چھپی ٹوٹی پھوٹی سڑک اور پانی میں چھپے کھلے مین ہول کسی بھی وقت کسی بھی ہاتھ سے کا سبب بن سکتے ہیں اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہب کلیفٹن ڈیفینس سے بہاں نکلیں لیاکتہ بات بھی کراچی کا حصہ ہے بھائی لیاکتہ بات کی آپ ایک ایک گلیاں چیک کریں گندی گلیاں چیک کریں پانی سیوریچ کا پانی بھی آ رہا ہے وہ بارش کے پانی میں مل کر یہ سب چیز گھر رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہمارے کپڑے پاک ہیں پتا نہیں چلتا بلکل بھی پورے علاقے میں جو ہے نا روٹ بلکل خندر بنے ہوئے یعنی لیاکتہ بات کو تو بلکل ہی خندر بنا دیا ہے اس تمام صورتحال سے علاقے میں کاروباری زندگی موتل ہو کر رہ گئی ہے اور علاقہ مکین تافن زدہ محل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وہاب کو انتظامیہ کی جانب سے سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جا رہی ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کیمرامن شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل ٹیلی نیوز کراچی خبر شامل کریں گے کویٹا سے کویٹا میں محکمہ سیول ڈیفنس نے برخان، لورالائی اور مسلم باگ کے پولیس تھانوں میں پڑے بارودی مواد تلف کر دیئے مختلف کیسز میں پکڑے گئے بارودی مواد مجسٹریٹ کی نگرانی میں تلف کیے گئے مدی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں کویٹا میں محکمہ سیول ڈیفنس نے برخان، لورالائی اور مسلم باگ کے پولیس تھانوں میں پڑے بارودی مواد تلف کر دیئے سیول ڈیفنس کے امنے نے مجسٹریٹ کی نگرانی میں مختلف کیسز میں پکڑے گئے مواد تلف کیے گئے ڈیویجنل ڈائریکٹر سویل ڈیفنس تاج محمد کاکڑ کا کہنا تھا کہ مسلم باگ بارخان اور لورالائی کے تین تھانوں میں رکھے گئے کیس پروپرٹی تلف کیے گئے تلف کیے جانے والے بارودی مواد میں دو سو اٹھارہ دستی بم اور مختلف اقسام کے ایک سو بائس شیل پانچ وائلیس دو میزائل اکتر راکٹ لانچر فیوز چودہ گاڑیوں گیر قانونی نمبر پلیٹ بھی تلف کیے گئے جبکہ اکتر عدد ڈائنامائٹ سو سیفٹی فیوز اور اکتر ڈیٹونیٹر بھی تلف کیے گئے خبروں میں بات کریں گے سندھ پولیس کی سندھ پولیس کے لیے خوشخبری پولیس ملازمین کو لیب ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے لیے دربدر خوار ہونے کی ضرورت نہیں سندھ پولیس اور محمدی بلڈ بینک کے درمیان مفاہمتی پالیسی تیہ ہو گئی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ پولیس کے ملازمین کو سہولت فرام کرنے کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران جاکوب میناس کا بڑا فیصلہ محمدی بلڈ بینک اور افضال میموریل تھیلسیمیہ فانڈیشن کی خدمات بھی کراچی پولیس کے لیے ہوں گی تمام لیب ٹیسٹ پچاس سے ستر فیصد ریایت پر صرف پولیس کے ملازمین کے لیے ہوں گے سی ای او محمدی بلڈ بینک سید مہدی رزوی کہتے ہیں کہ کراچی کے ایک سو دس ستانوں کے لیے پانچ سو سے زائد بلڈ بینک موجود ہیں کراچی پولیس اور محمدی بلڈ بینک کے درمیان جو معاہدہ تیپ آیا اس میں یہ کہ کراچی پولیس کے جوانوں افسران اور ان کے فیملی میمبر ماں باپ بیوی بچے ان کے لیے محمدی بلڈ بینک میں ایک بلڈ ڈونر اکاؤنٹ کھول لیا گیا کراچی پولیس کا جو کہ آگے جا کے سندھ پولیس اور یہ پورے پاکستان لیویل پر بھی انشاءاللہ اس پہ عمل درامت کیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ کراچی پولیس نے اپنے بلڈ ڈونر اکاؤنٹ کی اندر اس وقت تقریباً سات سو سے آٹھ سو بلڈ بینک جمع کرا دی ہیں جو ایک بہت بڑا کاؤنٹ ہے اور آپ جانتے ہیں چاکریباً پینتالیس ہزار سے زائد ہماری فورس موجود ہے کراچی میں اس میں ایڈیشنل آئی جی یاکو مناث صاحب ایڈیشنل آئی جی عارف راو اسلام صاحب ویل فیر اور جو فائنانس دیکھ رہے ہیں انہوں نے یہ تیپ آیا اور ایم ایس سندھ پولیس ہاسپٹل یہ پوری ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنی جنہوں نے اپروول دی سارے بلڈ بینکوں کا سروے کیا گیا اور اپنے طور پر انہوں نے انیویسٹی گیٹ کرنے کے بعد محمود بلڈ بینک کو سلیکٹ کیا بلڈ ڈونر اکاؤنٹ کے لئے پولیس ہیلکار اب صرف پانچ سو روپے بلڈ کے کھالی بیک کا محوضہ ادا کریں گے اور بلڈ گروپنگ کی سہولت مفت ہوگی پولیس والا جس کے آمدنی اتنی نہیں ہیں اس کے ریسورس اتنے نہیں ہیں اور وہ اگر ایک بیک کے دو دو ہزار روپے دے گا اس کی فیملی میں اگر پانچ بلڈ کی ضرور پر گئی تو اس کے بعد ادھار مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب یہ تیپ آیا ہے کراچی پولیس کے اکاؤنٹ سے جو بھی بلڈ لے کے جائے گا وہ سکریننگ اور دیگر جو اس میں خراجات آتے ہیں اس میں کیمیونٹی شیرسی 500 روپیز پر بیک دے گا پانچ سو روپے ای آئی جی ویلفیر راو عارف اسلم کے مطابق اوپی ڈی میں بزرگ خواتین اور بچوں کے لئے سپیشلسٹ کلینک بھی ہوں گے اور الٹرا ساؤنڈ بھی مفت کیا جائے گا دوسری جانب ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری کی بینل صوبائی باکسنگ چیمپینشپ میں میڈل حاصل کرنے والے کھلاریوں سے ملاقات کھلاریوں کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی انعامات بھی تقسیم کیے گئے وزید افصیلات اس رپورٹ میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودری نے ہیڈکارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں کوئٹا میں منعقد کی گئی بینل صوبائی باکسنگ چیمپینشپ میں میڈلز حاصل کرنے والے سندھ کے باکسنگ ٹیم کے کھلاریوں سے ملاقات کی ایوب سٹیڈیم کوئٹا میں منعقد ہونے والی باکسنگ چیمپینشپ میں دو سو چوہتر کھلاریوں نے حصہ لیا جس میں بلوچستان سے دو سو سیتیس جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے سیتیس باکسرز نے حصہ لیا سینئر یوت اور فیملی کٹیگری کے مقابلوں کے دوران مجموعی طور پر سندھ کی باکسنگ ٹیم نے تیرہ گولڈ میڈل سات سلور میڈل اور پانچ برونز میڈل حاصل کیے اس موقع پر ڈی جی رینجر سندھ نے سندھ باکسنگ اسوسییشن کے صدر اور کھلاریوں کو شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے ڈی جی رینجر سندھ نے کہا کہ نوجوان ہمارا اساسہ ہیں اور سندھ خصوصاً لیاری کے نوجوان باکسنگ اور دیگر کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں امید ہے کہ یہ نوجوان انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیجنڈ اداکار عمر شریف کی آیادت کے لیے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی بہاب ہسپتال پہنچ گئے مرتضی بہاب کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ لیجنڈ اداکار کے علاج میں ہر طرح کا تعاون کرے گی وزید تفصیلات اس رپورٹ میں ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی بہاب پاکستان کے لیجنڈ سٹیج اداکار عمر شریف کی آیادت کے لیے کراچی کے نیجی ہسپتال پہنچ گئے انہوں نے عمر شریف کی علاج و معالجہ کے لیے حکومت سندھ کی طرف سے ہر طرح کا تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر میڈیا سے گفتگوں میں ان کا کہنا تھا کہ عمر شریف نے اپنی مزائیہ اداکاری اور ڈراموں کے ذریعے نہ صرف لوگوں کے دلوں میں راج کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا حکومت سندھ علاج و معالجہ میں ہر طرح کا تعاون کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ عمر شریف ملک کا قیمتی احساسہ ہیں وہ صرف اداکار ہی نہیں بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ کا درجہ رکھتے ہیں اور سندھ حکومت ان کی ہر طرح کی خبر گیری کرے گی اس موقع پر انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ عمر شریف کی صحت کے لئے خصوصی دعا کریں واضح رہے کہ عمر شریف کی اہلیہ زرین عمر کا کہنا ہے کہ عمر شریف کے لئے ایک ایک مند کیمتی ہے زرین عمر شریف نے میڈیا سے گفتگوں میں کہا کہ عمر شریف کو امریکہ میں علاج کے لئے بذریت تیارہ ہی لے جایا جا سکتا ہے وزیراعظم محفظ سے کہا گیا کہ ویزے کے لئے کوشش کی جا رہی ہیں امید ہے ویزہ جلد ہی جاری ہو جائے گا خیال رہے کہ لیجنڈری اداکار و کامیڈین عمر شریف کافی عرصے سے دل کی تکلیف کے ساتھ دیگر تکالیف میں بھی مبتلا ہیں جبکہ ان کی یاد داشت بھی خراب ہو گئی ہے گزشتہ دنوں شوشل میڈیا پر ان کی ہوتشویش ناخالت کے حوالے سے بھی خبریں گردش کر رہی تھی غازی افضال ٹیلن نیوز کراچی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لئے تاہیم مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز